بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بھی اس جنوری بروزمہ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کو جس طریقے سے لائے تھے اسی طریقے سے بیزت ہو کر اب اس کی جگہ پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جو یہ کہا جا رہا تھا اور بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اسحاق ڈار آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب ملک کے طاقتور لوگوں کو بھی ادراک ہو گیا ہے کہ اسحاق ڈار کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کے متبادل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ ساتھ شیئر کروں گا جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کا جو کردار ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی جانب سے آج تین چیزیں بڑی اہم کی گئی ہیں اور وہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے جو ایک بڑی جو نہ صرف ایک الارمنگ سیچویشن ہے پاکستان کے لیے بلکہ ہمارے اداروں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ جو ملک میں جہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی جو قلت ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے ڈیزل پیٹرول کی وہیں پہ بجلی کیونکہ جو کوئلہ سے بجلی چلتی ہے تھر پاور جو پلانٹ ہے وہاں پر جو کوئلہ ہے اس کی نہیں ہو رہی اور وہاں پر جو اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل سی نہیں کھل رہی اور مشینری کھڑی ہے بندرگاؤں پر ایل سی کھل نہیں رہی اور اس کی وجہ سے پورا سسٹم ہمارا تباہ برباد کر دیا گیا ہے اس مافیا کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے گورنر سٹیٹ بینک کی جانب سے ایک ملاقات کی گئی کراچی کی جو تاجر برادری تھی جو مختلف انڈرسٹریالسٹ تھے ان کے ساتھ جو بڑے بڑے بزنسمن تھے ان کے ساتھ تو یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کہا انہوں نے انڈرسٹری کی چابیاں ان کو پکڑا دیں کہ بھئی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو چلانا ہم اس کو نہیں چلا سکتے حالات اس حد تک آپ نے کر دی ہیں کہ ہمارے لئے اب اس کو چلانا ناممکن ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اب تباہی کی طرف جا رہی ہیں اور یہی آج عمران خان کی جانب سے جو میسج دیا گیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی اگر ہم شرائط مال لیں تو پچاس فیصد مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی ملک میں جو مہنگائی ہے وہ بڑھ جائے گی اور عمران خان نے کہا کہ جو پاکستان کو آج جس بہران کا سامنا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں آیا اور یہ بہران قدرتی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے پاکستان پر مسلط کیا گیا انہوں نے کہا کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس میشت تھی کرنے کا کوئی حل نہیں رہ گیا سب نے امید لگائی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب یا چین سے پیسے ہیں یا ہم سلاب بیچیں یا دشتگردی بیچیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں بچا امیران خان نے کہا جنیوہ میں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے لیے سارے چلے گئے اور سب نے کوشش کی کہ ہم سلاب سے متاثر ہیں اور ہمیں پیسے دیں لیکن کوئی ڈائریکٹ ان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے امیران خان نے کہا کہ آج ہمارے پاس ملک میں کی تاریخ کے سب سے کم زخیر رہ گئے ہیں باہر سے کوئی بھی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمرشل بینک بھی تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف تب پیسے دے گا جب ہم ان کی شرائط مانے گا اور ان کی شرائط یہ ہیں کہ اب ہر چیز مہنگی ہو اگر ہم ان کی شرائط اور جیسا کہ منی بجٹ کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ دو سو عرب روپے عوام کی جیبوں سے نکالنے کے لیے شہباز شریف حکومت پر تول رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو یہ مہنگائی پچاس فیصد مزید بڑھ جائے گی اور ملک کا نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپے گرے گا اور تیل مہنگا ہوگا ڈیزل پٹول اور بجری کی اور اب ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں آج میں ایک چیز دیکھ رہا تھا اٹھارہ جنوری دو ہزار بائیس کو ڈالر کی قیمت تھی ایک سو چھتر روپے اور آج جو مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ہے وہ دو سو چالی سے زائد ہے ایک سال میں انہوں نے ملک کا بڑا گھر کر دیا ہے اور ڈالر جو ایک سو چھتر روپے کا تھا عمران خان کے جنوری دو ہزار بائیس میں وہ آج دو سو چالیس روپے کا تک جا پہنچا ہے یہ جو ہمیں ساٹھ روپے سے زائد جو ڈالر مہگا کیا گیا ہے یا ہمیں یہاں دھکیلہ گیا ہے جن ظالموں نے دھکیلہ ہے ان کو کوئی جو ہماری عوام معاف نہیں کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ وہ خوف کے مارے جو غیر سیاسی ہیں وہ ملک چھوڑ کے باگ گیا ہیں جو سیاسی ہیں وہ اپنے ہلکے میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ہلکے میں جاتے ہوئے ان کو خوف آتا ہے اور وہ ان کو ڈر لگتا ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے دوسری جانب جو ہماری عدالتی نظام ہے وہ دھڑا دھڑ کرپٹ مافیا کو ریلیف دینے پر طل گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک تو ہماری عدالتوں کو اور ہمارے نظام کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان کو ہم کہتے رہیں گے بار بار سناتے رہیں گے اور ہم جو نیب ترمیم کیس ہے عمران خان کی جو نیب ترمیم کے خلاف درخواست ہے ہم کہیں گے کہ جی ہم یہ واپس پارلیمنٹ کو بجوار ہیں خود نہیں ختم کریں گے بلکہ جی ہم واپس پارلیمنٹ کو بجوار ہیں تو آپ جائیں پارلیمنٹ میں اگر آپ کو زیادہ شوق چڑھا ہے نیب ترمیم کا کہ وہ غلط ہیں تو جائیں پارلیمنٹ میں اور بات کریں اب جب پارلیمنٹ میں جانے کی بات ہوئی اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے ستر استیوے منصور کر لیا گیا تو اس کے بعد سپریم گوڑا پاکستان جو روزانہ کی بنیاد پر سمات کر رہی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سمات کی جائے گی اس سپریم گوڑا پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ اب تو وہ راستہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم اس کو اپنا فیس سیونگ کے لیے معاملات کو ہم بھیجوا دیتے پارلیمنٹ میں تو اب تو وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا اب تو ہم عمران خان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب تو جائیں اسمبلی میں اسمبلی میں جاتے نہیں ہیں اب تو ان کے صرف منظور ہو گئے تو انہوں نے سمات جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی تھی ساتھ فروری کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا اور اسی طرح کے ایک اور کیس ہے پانچ عرب سے زائد یہ مزاربہ سکینڈل کیس ہے سندھائی کورڈ نے پانچ عرب روپے سے زائد مزاربہ سکینڈل کے ملزم کی زمانت منظور کر لی کہ جی کمر باجوا سے جب بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کرپشن کوئی بڑا جرم نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ جیسے اب آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ریمارکس کو سنیں جیسے قاضی فریصہ صاحب کہتے تھے کہ میں جواب دے نہیں ہوں اور جس طریقے سے ہماری سپریم کورٹ آپ پاکستان اور ہائی کورٹس کا جو ایک میار ہے جسٹس اتر مناللہ صاحب کا جیسے مریم نواز اور شریف خاندان کو ریلیف دیئے کہ اسلامت ہائی کورٹ میں تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو الیٹ کلاس ہے وہ اس کو غلط ہی نہیں سمجھتی وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی وہ اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتی اور وہ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کو ملزم پر پندرہ کروڑ روپے عوام سے وصول کرنے کا الزام تھا ملزم چھ سال سے مفرور تھا اور اس نے عوام کی دولت لوٹنے میں سہولتکاری کی عدالت نے ملزم عبدالناصر کی زمانت منظور کرتے ہوئے جو پندرہ کروڑ روپے کا جس پر الزام تھا کہ ڈیریکٹ عوام مناس سے لوٹے صرف پانچ لاکھ روپے مچھلکوں کی زمانت منظور کی گئی اور سنڈھائی کورٹ نے حکم دیا کہ ملزم پندرہ کروڑ مالیت کی دستاویزات بھی جمع کروائے اور وہ جو تفصیلات ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروائی جائیں اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کیا ہے کس طریقے سے ہمارا جو نظام ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے سسٹم دن بہ دن کہاں جا رہا ہے اور معاملات دن بہ دن کدھر جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں قوم اب دیکھنا چاہتی ہے قوم ان کے اوپر جو ان کو سیریس لینا چاہتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس صورتحال سے نکلنا ہوگا جبکہ دوسری جانب مشینری کی لسی نہ کھلنے کی وجہ سے تھر پاور پلانٹ سے بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں بہت بڑی کمی کا امکان ہے اور اہم شعبے میں جو پاور جنریشن کے لیے پلانٹ مشینری اور پرزہ جات کی درامت کے لیے ایل سی کھولنے کی فبندی کے ختم ہیں اور ترجیب بنیادوں پر ایل سی کھولنے کی اجازت کے باوجود توانائی کے شعبے کے لیے درامداد کی ایل سی کی منظوری نہیں ہوئی اور تھر کول مائننگ اور پاور پلانٹ کے لیے درامت کی جانے والے ایکیپمنٹ اور سپیر پارٹس کی برامت اور کلیرنس بھی التوا کا شکار ہے جس سے تھر میں کوئلے کی کان سے کوئلے کی پیداوار موطل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کوئلے کی پیداوار بند ہونے سے مقامی کوئلے سے بننے والی بجلی کی پیداوار بھی رک جائے گی اور مجبوئی طور پر پچی سو میگا وارٹ جو ہے وہ بجلی کی مزید کمی کا سامنا ہوگا جس سے موسم سرما میں جاری توانائی کا بہران مزید شدت اختیار کر جائے گا اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ سردیوں میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو معاملات یہی ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو انہوں نے جس نہج پر پہنچا دیا ہے وہ سندھ حکومت کی شراکت سے تھر میں کوئلے کی کان ڈیویلپ کرنے والی کمپنی سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کو پاور پلانٹ اور کوئلے کی کان کے لیے ایکیپمنٹ اور سپیر پارس کی درامت کرنے کے لیے ایل سی کھولنے میں مشکلات تھا اب یہ سمجھیں کہ یہ وہ جہاں جو زرداری مافیا کی ملکیت ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں تو یہ زرداری مافیا کی کمپنیاں ہیں جب ان کو ان وہ ایل سی کھولتے ہیں تو بٹھا بیٹھتا ہے ملک کا اور ان کی کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر عام آدمی کے لیے کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس معاملے پر بطور قوم سوچنا ہوگا اور ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا ہے جبکہ دوسری جانب اسحاق ڈار کو لایا گیا اسحاق ڈار جو پانچ سال تک اشتیاری مفرور رہا اور اشتیاری مفرور رہنے کے بعد اسحاق ڈار کو سرکاری جہاز پر واپس لایا گیا اسحاق ڈار کو پروٹوکول دیا گیا اس کا کیس ختم کیا گیا اس کے جتنی بے جہدادیں ضبط ہوئی تھی بینک اکاؤنٹ ضبط ہوئی تھی سارے بحال کر دیئے گئے اس کے بعد اس نے ملک کا وہ بٹھا بٹھایا ہے کہ اب وہ جو اس کو بڑے مان سے لائے تھے انہوں نے پندرہ رکنی ایک قومی کفایت شعاری کمیٹی تشکیل دے دی ہے قومی کفایت شعاری کمیٹی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق سابق پرنسپل سیکٹری ناصر محمود خوصہ کو آپ جانتے ہیں ناصر محمود خوصہ کا آج کل جو نام ڈسکس ہوتا رہا ان کو کنوینئر بنا دیا گیا جبکہ وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا کو اس کا شریک کنوینئر بنایا گیا ہے اب اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو ملک کی خزانہ پالیسی بنائے گی جو ملک میں کفایت شعاری اور ملک میں جو خزانے کی بچت کے لیے اپنی وزیر آزم کو ڈیریکٹ مشورے دے گی اور اس پر ورکیں گرے گی یہ عدم اعتماد ہے اسحاق ڈار پر اور اسحاق ڈار کے متبادل یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکٹریز کو شامل کیا گیا ہے معامل خصوصی خزانہ اور باقیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے ٹی آر اوز بھی جاری کیے ہیں جس کے مطابق کمیٹی سرکاری اخراجات میں کمی مالی نظم و ضبط کی سفارشات پیش کرے گی کمیٹی سرکاری وسائل کی بچت کے لیے اقدامات تجویز کرے گی حکومتی حجم میں کمی اسٹرکچرل اصلاحات کی سفارش بھی مرتب ہوں گی ٹی آر ایس کے مطابق کمیٹی سرکاری اداروں کے نقصانات کا جائزہ لے کر اقدامات تجویز کرے گی اور پندرہ روز میں وزیراعظم کو سفارشات دے گی نوٹفیکشن میں کہا گیا کہ وزارت خزانہ کمیٹی کے لیے سیکٹریل سپورٹ فرام کرے گی کہ جی وزارت خزانہ ساری ان کو سپورٹ جو جو ان کو چاہیے ہوگا وہ فرام کرے گی اور یہ پندرہ دن کے لیے یہ انگامی بنیاد پر وزیراعظم نے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر یہ کمیٹی بنا دی ہے جس کے بعد جو اسحاق دار کی اجارہ داری تھی اس کو توڑنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کیونکہ اب سارے اس نتیجے پر باشمور ہمارے طاقتور لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہ اور کچھ نہ ہاتھ آیا ملک کے اور اسحاق دار جس کو بڑی امیدوں سے لائے گیا تھا کہ بہت بڑا معاشی ماہر ہے جس کے بارے میں منشی جس کو کہا جاتا تھا اس کو یہ آپ اندازہ لگے ہیں جو اسحاق دار کو ماہر سمجھ کے لے آئے ان کا اپنا کیا حال ہوگا تو اب وہ گلے پڑ گیا ہے اور اس وجہ سے اب ان سے ہٹ کے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات